بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے صافی حضرات دوستو بھائیو بہنو آپ کا آنے کا شکریہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک انگامی حالات ہوئے ہوئے ہیں کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشیوز پہ چل رہی ہے بڑے مشکل حالات ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی میجز آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشیو ہوا تھا اور وہ کشمیر کے اس ایشیو سے بہت قدر بہت بڑا تھا اس لیے کہ بومبے میں ایک تاج ہوتیل اس پہ حملہ جس میں کافی فورنرز مارے گئے تھے تو اس کا ایک بورا بلیم پاکستان پہ تھا اس کا ایک سورہ ایشیو ہمارے ساتھ تھا مگر اللہ نے کرم کیا ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشیوز کو فیس کیا انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاؤن ہو اور ڈپلومیٹک چینلز سے اس کو ہینڈل کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نہ بالک حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا تو اس لیے یہ ایشیو اور بڑھتا جا رہا ہے مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جاہرانہ پیش پیش ہوتی ہے تو پوری قوم ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان فیپس پارٹی بھی کھڑی ہوگی اور ہم کاریازم پوسٹ سے لے کے ہٹ آئیلنڈ تک پاکستان فیپس پارٹی کے لوگ عوام ہم سب اپنی فوج عوام اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے جہاں تک رہی دنیا میں آئیسولیشن کی بات تو یہ مقصد کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئیسولیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئیسولیٹ ہے کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئیسولیشن کو ختم کریں یہ وہ دنیا نہیں رہی یہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک چاہیے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں کیوں نہ ہو وہ سروائیو نہیں کر سکتا تو سارے ملک جو جانا ہے وہ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی انٹرنیشنل انٹر ایکشن انٹرنیشنل ورلڈ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوکے پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے جو بھائی آئے تھے ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں ان کی عزت بھی کرتے ہیں مگر اس میں بھی مس ہینلنگ حکومت کی تھی نہ ان نے ہمیں دعوت دی نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی نہ شہباز صاحب کو دعوت دی اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئے تو اگر اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں کچھ سیکھیں کچھ عوام کے مسائل حل کریں مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجری اور آپ کے گیس کے بل بجرے بڑھے ہیں اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے اس گرمی میں جو بجری کا بل ہوگا وہ گاڑی دے کے آپ گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے تو یہ آلات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پروپر فری فیر الیکشن ہو اور پروپر ریپریزنٹیشن ہو پاکستان میں تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس وہ بہتر اکل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور سر ایشیوز کو سولو کر سکتے ہیں جہاں تک ان کا پر کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے آج میرے پروینشل اسیمبلی کے سپیکر کو انہیں عرش کیا ہے یہاں اسلامباد میں تو یہ کوئی ایک منگی صاحب ہیں سنسل آئے ہیں جو کر رہے ہیں ہمارے صدیوں کو تو یہ پہلے بھی ہوا ہے ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نے ہی دھگا کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور جو میرا کوٹ کا فیصلہ کا لائے ہے اس پہ ہم نے پیپس پارٹی نے ہمیشہ کوٹ کے فیصلوں کو مانا ہے اس لئے کہ ہم انسٹویشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے ہمارے ہی دور میں ججوں کی تنخواہیں ہم نے تین دن گناہ چار چار گناہ بڑھائی تھی وہ اس لئے نہیں بڑھائی تھی کہ ہم ان پہ کو لاجز دکھانا چاہ رہے تھے ہم نے اس لئے بڑھائی تھی کہ ہم اس میں اٹریکٹ کریں اس قسم کے لوگ کہ جو کہ ان کی پریکٹس اچھی چلتی ہو اچھے وہ ہوں وکیل ہوں اور وہ جج بنے تو کچھ حس تک ہم کامیاب رہے ہیں کافی ججز اچھے آگے ہیں مگر حب کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے نائب کے سامنے نائب کا مقابلہ کریں گے ہم وہاں کی انکوائری کا مقابلہ کریں گے اب ان کو بھی فیس کریں گے اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ پتا ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے اس پہ تو کوئی محسلہ نہیں ہے اس پہ کوئی غرب نہیں ہے ہم دیکھ لیں گے اور بلاول بھی میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا بیٹا ہے اس کو کہاں ڈراتے ہو دراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں ہے بیٹا ہے آپ نے پہلے بھی مشکل حالات میں پاکستان خبے کا نعرہ لگایا تھا اس وقت بھی پاکستان مشکل حالات میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو علیہ ان کا اندرسٹان کے دور کے بعد پاکستان کے خلاف کچھ کرے گا کیا آپ اس صورتحال میں کو پولیٹیکل اپنا رول پلے کریں گے ہم پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ پہلے بھی جب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا ہم نے پارلیمنٹ کا آپ یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا ہم نے اجلاس جوائنٹ اجلاس بلائے تھا اس میں ہم نے کیانی صاحب کو بلائے تھا پارشن صاحب کو بلائے تھا ہم نے انویسٹگیشن کی تھی بات کی تھی پبلک اویرنیس کیریٹ کی کرائی تھی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ is sovereign پارلیمنٹ has the powers یہ تو آج سنتے ہیں کہ سپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن کشویر پر پاس کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور اس پر کوپریشن کریں گے ریزولوشن پاس کریں بکار صدی بکار صدی بکار صدی بکار صدی بکار صدی صورت سوال ہے ایک تو یہ کہ جو ایم بی ایس آئے تھے یہاں پر کیا اگر اپوزیشن جاتی تو پاکستان کے بلخصوص حکومت کے موقع کو زیادہ تقویت ملتی جو اب وہ نہیں ملی ایڈیا میں جا کے جو انہوں نے بیان دیا تمام بھارتی اخوارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ ان کی حوالے سے یہ کوٹ کیا ہے کہ کشویر کے جو پاکستان کا موقع ہے سعودی اورپ اس سے ایگری نہیں ہے ایک دوسرے ساری یہ کہ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے جو سیاسی حالات چیز ہو رہے ہیں جو نہیں وہ سببندی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں کیا پیپلس پارٹی کی انہیں حاصل ہے یا نہیں مولانا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں وہ جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم بڑھائیں گے کیونکہ ان کی اناف از اناف ہم نے آٹھ نو مہینے ان کو دے دی ہیں اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ جا رہا ہے ان کے ساتھ نہ بیوراکریسی چلتی ہے نہ ان کو کام کرنا آتا ہے تو یہ نہیں کہ ہم پاور کے پیشے ان کی حکومت کو تنگ کریں گے ہم اپنے رائٹس کے لیے سندھ کے رائٹس کے لیے بدستان کے رائٹس کے لیے پنجاب کے رائٹس کے لیے ساؤتھ کے رائٹس کے لیے کے پی کے رائٹس کے لیے ان کے لیے ہم ضرور جنگ کریں گے سر اگر ہمیں بلائے جاتا ہم بالکل جاتے ہیں اگر پریزیڈنٹ پاکستان کو ان نے بلائے ہوتا تو میں ضرور جاتا اگر نواز شریف نے جب چائنیس پریزیڈنٹ آیا تھا جب یہ اس سے پہلے دھرنا دے رہے تھے اور وہ آ نہیں سکا تو ان نے جب مجھے بلائے تھا میاں صاحب نے تو میں بالکل گیا تھا چائنیس پریزیڈنٹ سے ملا تھا اس کو کمپلیمنٹ کیا تھا کہ یہاں آنے پر تو اگر بلاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جاتے ہیں ایسا 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 ہم اداروں کو مضبوط کریں گے ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جو نیب کی کروائیاں ہیں یا جاتیات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جاتیات ملانا فضور احمان کے ساتھ نہیں جو آپ کی اپنی پارٹی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے 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 مجھے چلانے چاہتے ہیں روڈوں پر آنے ایجنڈا پر آئیں مورانا صاحب کے ساتھ بھی آئیں اور خود بھی آئیں دونوں میں آ سکتے ہیں اچھا 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 بڑے خوش ہوئی آپ سبی کے اور ہم نے دیکھا کہ شہزادہ صاحب کے آنے سے پہلے شہباد صاحب کی نمالت ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد آگا سرائی بڑا نہیں پکڑ لیے گئے ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسرا حکومت کے خلاف آپ کی کیا ایک بھی تملی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا حکومت کو آپ بھرانا چاہتے ہیں یا آپ کیسے اچھا دیت کریں کیا آپ دب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت دے دیا اس کا بطلب چاہتے ہیں پیٹا میں آپ سے عرض کروں کہ میں مبارک دیتا ہوں شہباد صاحب کو ان کی بیل ہونے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس ختم نہ ہو جائے انڈ کنکلوجن نہ ہو جائے تب تک کسی کی بیرس نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے اور ناب کے لاؤس کو ہر لاؤ جو ہے وہ امینیبل ہے تو چینج تو چھائی ٹائم کے لوگ کو بھی چینج کرنا چاہیے اور چیس جس نے خود بھی کہا ہے کہ سو موٹو پہ ہم ری تھنکنگ کریں گے ہم خود سوچیں گے ہم دیکھیں گے کہ سو موٹو کو کس طرح آگے چلنا چاہیے تو آج تک کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہیں رضا کھانی آپ اسٹریٹریجی کیا ہے؟ اب اسٹریٹریجی بنا کے میں ان کو بتاؤں یا تیجے بتاؤں دیکھ دیں نا کنڈیشنز کیا بنتی ہے اس کے حساب سے کریں گے آپ کی پارٹی نے اس وقت کے وزرزم کے ساتھ مل کے چیرمین مہب لگایا تھا تو کوئی پشیوانی ہے چیرمین مہب لگانے پر آپ کو سپریم کورٹ کا ایک جج تھا اس کو میں کوئی نواف شاہ سے تو نہیں جانتا تھا جو حالات ہیں اس وقت ایک پارٹی کے سبراہ کو چھوڑتے ہیں دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں پہلے کو ٹائم کر دیتے ہیں کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو ڈیوائیڈ کر کے جو یہ مقاصد حاصل کے جا رہے ہیں اور آپ ڈیساں کے جمہوریت ربائی کرنے کا وقت ہے؟ ایسنک کہ آپ رائیڈ کرنے کا وقت بھی ہے اور وقت بھی آ گیا ہے اور یہ ڈیوائیڈ ان روز ہو گیا ہے ایساں کا لگتا ہے ایساں صاحب لیتے جانا چاہتا ہوں ایساں تفسیر کے ساتھ آگا سراج دورانی کا جو گرفتاری ہے اس کا آپ اس پیغام کو کس کا سمجھتے ہیں اور جو آپ کی گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس پڑا قرآن کیا ہے میرا ہم پہ گہرہ تنگ ہونی سکتا اس لئے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی مگر آگا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈم کیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آگا سراج کو اسلامباد سے کیوں آپ نے گرفتار کرنا ہے کرنا ہو تھا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے کراچی سے کوئی وہ چھپکے تو نہیں رہ رہا تھا سپیکر تھا روز آیا تھا اور سپیکر ایز ار اٹانومس فیغر سپیکر کو گرفتار کرنے کو میں اس ڈیموکرسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ جس ڈیموکرسی کے خاطر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا اور یہ کر دیں گے اس کو یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں جب سپیکر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں اجاز الحسن اور سر خاجہ صاحب سر جے بتائیے گا سر جے بتائیے گا کہ کیا بھارت کسی جوئی کی جورت کر سکتا ہے سر جورت تو ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اگر جورت کرے گا تو ہم اس کو مو توڑ جواب دیں ان ہاؤس کی تبدیلی کا کوئی چانس ہے آپ سمتے ہیں کہ ان ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی کا خیال رکھتی ہے کوئی اپشن ایسا میرے پوری تسکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے اچھا ارفان دیکھا ارفان ملی پیوٹی فور چینلل سے آپ نے کہا ہے انہاو فیس انہاو اس کا سر ہمیں دیکھنے کب سے نظر آئے گا جب نظر آئے گا تو فر نظر آئے گا یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلامباد میں متقل کیے گئے دوسرا سپیکر سندہ اسیمبلی کو یہاں سے گریفتار کیا گیا کیا پیپوس پارٹی کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ خوجی ادارتوں کی مدد میں دوسری اور اٹھارویں دمی پر سمجھوزہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس منسٹل کر کے پنڈی کو کربلا ایک تفاقی بھی بات بارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی کروانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے دوسری طرف سے تمہیں کوئی نہیں لگ دراتا پہلے بھی شیخ زفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر سن کے عوام کو پشاور کے عوام کو پلچستان کے عوام کو پورا پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا آپ سب سے یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آگیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا حتمت احمدی ہوگی نیب کیسز سے نبٹنے کے لیے کیا آپ کسی وقت بھی بارگیم کی جو اس کا استعمال کریں گے دوسرا حکومت کے خلاف آپ کا جو اتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں میرا اتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے میرا اتجاج آپ کی بھیجنی پہ ہے میرا اتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے میرا اتجاج بھیجنی نہیں بن رہی ہائیڈل بھیجنی نہیں بن رہی اس پہ ہے اور میرا اتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے فیچر کا کیا ہوگا صاحب سوحیل خان اور پھر اطرق سوحیل خان دنیا بھی اسے زندہ صاحب یہ بتائیں کہ اٹھارویں ترمیم میں تسدیلی کے لیے دو تہائی اکسیت جید رکھتا ہے یہ نہیں بس پارٹی فرانٹ لائن پہ آکے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے اس پر آپ کیوں ہم دور دے رہے کہ اٹھارویں ترمیم کو واپس لے رہے ہیں بیٹا ہم نے پہلے نے ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا اس لیے کہ جب یہ پچاس چینل جو یہ بات کلوانا چاہتے ہیں وہ پچاس چینل کہتے ہیں جو بات نہیں کلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا تو وہ پچاس چینل جب کہہ رہے تھے وہ میرے خلاف ایک پروپگنڈا ہو رہا تھا میری بہن کے خلاف پروپگنڈا ہو رہا تھا اور چادر اور چار دیواری کبھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو مردوں پر کرو ہوتا ہے وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناو کہ تم مجھے غیردار کردار دے تو کیونکہ میں نے اٹھارویں ترمیم کی کیونکہ میں نے پہتونوں کو آپ دیا کیونکہ میں نے بلوچوں کو آپ دیا اس پر تم مجھے غیردار کردے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں قبول جرم پر یہ مت کہو کہ یہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیا ہے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس کے گاڑی کا فلانا نہیں کیا یہ کیا بکواس ہے اطرت جعفری اس کی بات آپ اطرت جعفری روز سیری سے صرف خودشتہ روز سپریم کورڈ میں آپ کی نظر سانی کیس کی سماسوی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو درد نہیں ہے آپ کے پیسے نہیں ہے جالی پیسے کورڈ آپ کے نہیں ہے تو آپ کیوں دردتے ہیں کہ یہ کا سامنا کریں اگر آپ کو نیب فلنچٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی فلنچٹ ہے تو کیا کہیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں ہمیں امید ہے نیب سے ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح زلیل کرنے کی ضرورت ہے آپ سب سے آخر میں میں سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں میرا سمجھتے ہیں میرا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ایران شاہد ہے آپ اس پاس جاندلے پر حکم تھے آپ کو یہ ختم کر دے ختم کر دے ہے کوئی ان کے ساتھ آخر میں we should not have any issues with them اگر ان کو کوئی شک ہے تو we should cooperate with them اور international isolation تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو اگر نہیں نظر آ رہی تو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی ambassadors ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں دنیا میں آپ کا ایک دوست مجھے بتا دیں internationally جو آپ کا دوست ہوں ٹھیک ہے کچھ ہمارے back street drivers back seat card میں ڈرائیوز ہوتا ہے وہ ڈرائیوز نے اپنی پیار پے آپ کو سپورٹ کروا دی ہے کچھ مسلمان ملکوں سے مگر that is not international support and those are MOUs to be, will be, could be another 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 and that's all that's all are you that ill-informed ڈرائیوز 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 گوادر پورٹ بنوایا تھا اب نے ہی پورا چائنیز پیکج بنوایا تھا تو وہ ایکل ڈسیبویشن اس کی ہونی چاہیے پاکستان میں اور چائنہ بھی یہ چاہتا ہے میں ان سے سب سے زیادہ میں ملتا رہا ہوں چائنیز سے وہ بھی یہ چاہتا ہے بکوز وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے وہ ڈسیبویشن میں کوئی نہیں چاہتا کہ کے پی میں یا پلستان میں یا پنجاب میں زیادہ ہو اور سن میں کم ہو دیڈوں پورا اوکے سر تھنکیو بڑی مربانی دیڈوں پورا